بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہینڈ ٹول ہوتا ہے اور روٹیٹ ویو ٹول ہوتا ہے یہ کس پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہوتے ہیں اچھا فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس مووڈ ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم مووڈ کروا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو فارو ایزمپل میں نے یہاں پر ڈیوٹفرر ای طرح بھی ہم utilize کرتے ہیں انکو پھر اسے روٹیٹ کرواتے ہوتے ہیں تو یہ ہم پہ درمیww، rooms اور tag جوہاں پہ دیفنٹ شیپھ سے بناتے ہیں انکو روٹیٹ کروا رہے ہیں جو بھی ہم کروا رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم روٹیٹ کروتے ہوختے ہیں روٹیٹ کریں گے یہ آپ پہاہ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس ہنڈ ٹول ہوتا ہے اور romForisٹ ہوتا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اگزیمپل کے طور پر آپ کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے اس کو کنٹرول زیرو کر کے میں سکرین کو بالکل فٹ کر لیتا ہوں اب میں کنٹرول پلس کر کے اس کو زوم ان کر لیتا ہوں زوم ان کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں میں ٹوپ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں چیزوں کو تو ہم کس طرح کریں گے ہم اس طرح ہمارے پاس ٹائم بہت لگتا ہے کہ ہم سکرول کر کے ادھر سے جب وہ نیچے کو لے کے جا رہے ہیں یا پھر ادھر سے ہم چیزوں کو رائٹ لیفٹ یا ٹوپ بوٹم پر موب کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین حل اور آسان حل کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہینڈ ٹول ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ کلک کر کے فوراں اس چیز کو یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں آپ کلک کر کے فوراں جو وہ نیچے جا سکتے ہیں آپ فوراں اپنی چیز کو کورنر سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس اگر کہلیں کہ سمارٹ ورکر کسی بندے نے کرنا ہو تو اس کے لئے ہم اس پرپوس کو جب وہ یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سکرین کو زوم ان کیا ہوا ہے تو آپ ٹوپ رائٹ لیفٹ یا بوٹم سے اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں ہینڈ ٹول پر آ کے اس کو کلک کر کے آپ سائٹ پر لے کے جاکے ادھر کو موف کر کے دیکھ لیں یا ادھر کو کر کے دیکھ لیں یا آپ پر ڈپینڈر کر رہا ہوتا ہے بجائے اس jsou کہ ہم زل batch رول کر رہے ہیں یہ چیزیں ماڈلیümüz engaged قریف کرتے ہیں تو ان چیزوں سے جب وہ بچنا ہو کار elles تو اس کے لئے جب وہ ہم کیا کرتے ہوتے ہیںлер ہم ہینڈ ٹول کو çıkش کرتے ہوتیی ہیں موف ٹل پر اس کی جوز کرنے کے دو طریقے ہوتے پر حالی ہوتے ایک ہوں ہم پر ہم کو عملے کی دیکھا رہے ہیں ایک ہوں ہوتا ہے موف ٹول موف ٹول کیا مقصد حالی ہتا ہے موو ٹول کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہم ہینڈ ٹول کو جب وہ یوز کر سکتے ہیں اگر میں نے موو ٹول کو پکرا ہوا ہے تو اب اگر میں سپیس زبا دوں اپنے کی بووڈ سے میں سپیس زبا دوں تب بھی یہ ہینڈ بن جاتا ہوتا ہے یہ سپیس آپ نے چھوڑنی نہیں ہوتی آپ نے دبائی رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ جس طرح مرضی سہم وہی کام لے سکتے ہیں ہینڈ بارا ٹھیک ہے جی ابھی ہم کها پر کھڑے ہیں موفو ٹول پر خڑے ہیں موفو ٹول پر راتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں صرف آپ نے سپیس کو دبانا ہے تو یہ آپ کا ہانڈ بن جاتا ہے ۔ اگر میں سپیس کو پریس ابھی تو میں نے پریس کیا ہوا ہے اگر میں اس کو جائے وہ اپنا ہاتھ جائے وہ اس کے اوپر سے اٹھا لیتا ہوں اب یہ کیا ہوا ہے اب یہ دوبارہ سے وہی چیز ہی ہمارے پاس موفو ٹول بن گی اگر ہم سپیس دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے دوبارہ وہی ہینڈ ٹول بن جاتا ہوتا ہے جس طرح مردی ہم اس چیز کو یا وہ یوز کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس تھا ہینڈ ٹول اب اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے روٹیٹ ویو ٹول ہمارے پاس کیا کرتا ہے اگر آپ نے کسی چیز کو روٹیٹ کروانا ہے مطلب کہ پینل کو روٹیٹ کروانا ہے دو چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ آتی ہیں دونوں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سوپر اینگل دیا ہوتا ہے اس روٹیٹ یو ٹول یہ آپ نے میرا یہاں صرف علیہ engaged کبھی آپ نے یا سنا ہوگا کہ کسی بھی بندے نے کہا آپ نے مجھے کیا اس طرح بنا کے دینا ہے یا پھر آپ‌اتے میں اپنے کا ہ fishy کو یا جی اس طرح کا کچھ بنا کے دینا ہے کبھی کسی بندے نے آپ کو اس طرح کینا کی نہیں سب سے پہلی بات یہ ہمارے پاس ہوتی ہے گئے ہم نے جو پینل بنانا ہوتا ہے وہ بلکتے ریٹ بنانا ہوتا ہے بلکل سیدھا بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز ہم نے رائٹ لیپٹ پہ جو ہے وہ اس کو نہیں موگ کروانا یہ صرف آپشن دیا ہوا ہے کہ کبھی اگر آپ کو ضرق پڑے تو آپ اس کو جو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ روٹیٹ کروانے کے لیے ہمارے پاس پینل پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں زیرو ڈگری ہی کر دیتا ہوں اب یہ روٹیٹ کرواتا ہے صرف آپ کے پینل کو یہ جو وائٹ کلر کا آپ کا پینل ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے جو آپ کی اندر چیزیں بنی نہیں ہیں ان کو کیسے ہم روٹیٹ کرواتے ہیں اس کے لیے ہم موو ٹول کو یوز کرتے ہوتے ہیں مو ٹول کے اندر آ کے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ٹرانسفرم کنٹرول ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم جب اس کو یوز کرتے ہوتے ہیں اور اس کو روٹیٹ کرواتے ہوتے ہیں کسی بھی لئیر کو کسی بھی شیپ کو کسی بھی ایمج کو اگر آپ نے روٹیٹ کروانا ہے تو وہ resilient پر آکے شو ٹرانسورم کنٹرول پر کلک کرے گا جیسے مرضی جب وہ اس کو جب وہ use کروا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ defender کر رہا تھا آپ جیسے مرضی اس کو روٹیٹ کروا کر اس کو جب وہ use کریں لیکن یہ والی چیز اس پینل کے لیے ہم using کر سکتے ہیں اس پینل کے لیے ہم use کرتے تھے آپ جیسے ہم مرضی اس پینل کو گمائیں اندر والی چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی گمیں گی کیونکہ یہ پورے کے پورے پینل کو جب وہ روٹیٹ کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آج کے لیے صرف اتنا ہی باقی انشاءاللہ جب وہ ہم نے اس لیٹر میں دیکھیں گے اللہ حافظ